اسلام جو ہے وہ آٹو پائلٹ پہ نہیں ہے مرہ کیا مطلب ہے میری اس بات کا ہمیں سیکھ سر میں بھی ایک مسلمان معاشر میں بڑے ہوئے ہیں ہمارے والدہین کو پریشانی کی ضرورت نہیں تھی ہمارے بلیفز کے حوالے سے انہوں نے کبھی ایسا نہیں سوچا کہ ہمارا بچہ ایسا ہی بن جائے گا یا ملحید ہو جائے گا کیا وہ یہودی ہو جائے گا نہیں انہوں نے کبھی ایسا نہیں سوچا ان کو کبھی اس بات کی ٹینشن نہیں ہوئی کہ میرا بچہ جمعہ چھوڑ کے کہیں اور چلا جائے گا کبھی ابھی نہیں انہوں نے کبھی نہیں سوچا کہ آپ کوئی گینگ جوائن کر لیں گے یا ڈرگز پر لگ جائیں گے پرانے زمانے کی بات کر رہا ہوں میں ان کو کبھی ایسا کوئی ایسا نہیں ہوا اور اسلام کے حوالے سے انہوں نے آپ کو اتنا زیادہ نہیں پڑھایا کیونکہ ان کو پتا تھا کہ وہ معاشرہ آپ کو پڑھا رہا ہے یا آس پاس کی لوگوں سے آپ سیکھ رہے ہیں سکول سے آپ سیکھ رہے ہیں آزان جو ہے وہ ہار ٹائم آپ سن رہے ہیں معاشرہ آپ کو سکھا رہا ہے کیا اب ہم ایسی صورتحال میں ہیں نہیں تو آپ اپنے بچے کی پرورش ویسے نہیں کر سکتے جیسے آپ کی پرورش کی گئی تھی اب وہ زمانے گئے جو آپ لوگ نے چیزیں سوچی کہ یار ہم ٹھیک ٹھاک بڑے ہو گئے تو یہ بھی ٹھیک ٹھاک ہو جائے گا سب کچھ آپ اب تک ٹھیک ٹھاک اس وجہ سے رہے کیونکہ آپ ایک الگ زمانے میں رہے ہیں اب زمانے بدل گئے ہیں اب کوئی گارنٹی نہیں ہمارے پاس کہ ہمارے بچے جو ہے وہ اسلام کو پکڑے رکھیں گے جو علودگی ہے وہ باہر صرف گاڑیوں کی علودگی نہیں ہے باہر جو ہے اب کفر کی علودگی ہے رعیب کی علودگی ہے تردد کی علودگی ہے لوگ جو ہیں وہ شک میں پڑھ رہے ہیں حیرانی کی بات ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتا کتنے نوجوان مجھے ملے جو نے انہوں نے کہا کہ ہم شور نہیں ہیں اسلام کے بارے میں وہ کہتے ہیں ہم ہر ٹائم کچھ نہ کچھ برا سن رہے ہوتے ہیں اپنے ریلیجن کے بارے میں بہت ساری ایسی چیز ہیں سر ایک مزید کے بعد بتاتا ہوں اس صبح دو مورمنز بچے جو ہیں وہ میرے پاس آئے جو میں سے پہلے دروادہ کڑکاتے ہیں ٹین ایج لڑکے تھے ان کے مورمنز کے تین ایج بچے جو ہیں وہ دعویٰ کر رہے ہیں میں سوچ رہا یار کاش ہمارے بچے بھی اس طرح کرتے تو وہ جو ہیں ساف ستھ رہے ہیں اچھے کپڑے پینے ہوئے ہیں جیسے ان کا کوئی یونیفورم ہو وہ سائیکل پر جا رہے ہیں باہر چنگی بڑی دھوپ ہے اور وہ گھر گھر جا رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں جی ہم آپ کو گارڈ کے بارے میں بتائیں گے آپ پتہ کتنا حوصلہ چاہیستیز کیلئے سب سے پہلے بجائے میں یہ کہنے کہ یار تمہارا مذہب ٹھیک نہیں ہے میں یہ چاہوں گا کہ ان کو اپریشیٹ کیا جائے ان کے پاس حق بھی نہیں ہے اور اتنے ڈیڈیکیٹڈ ہیں کیوں؟ کیونکہ جو مورمن کی قوم ہے ان نے سوچا کہ جو ہمارے بچے ہیں ہماری ٹاپ پریوریٹی ہے ہم ترجیح انہوں ہی کو دیں گے بول جا سب کچھ ہم نے کسی کو دعوت نہیں دینی ہے کسی کو نہیں پڑھانا ہمیں کوئی بڑے بڑے سینٹرز نہیں چاہیئے ہمیں جو اگر پرواہ ہے تو صرف بچوں کی اپنے ان کے جناب چھوٹ چھوٹے بچے جو ہیں وہ مذہب پھلا رہے ہیں میں وہاں بیٹھا ہوں ان سے بات کر رہا ہوں وہ اپنے مذہب کے بارے مجھے بتا رہے ہیں اور کیسے جو ہے ہمارا مذہب جو ہے وہ اچھا ہے اور اور وہ یہ کہہ رہے ہیں ہمارا جو مذہب ہے وہ موجزہ ہے اور میں وہاں سوچ رہا ہوں کہ یہ موجزہ نہیں ہے بچوں لیکن میں سرہتا ہوں تو ہماری یہ سوصلے کو میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ناؤز بلہ مورمنز ہو جائیں لیکن میں یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ ہمیں جذبہ چاہیے ٹھیک ہے اور اگر آپ کچھ اچھا دیکھ رہے ہیں تو اس کو آپ اپریشیٹ کرو لیکن ہمیں اسے سیکھنا چاہیے کہ چھوٹ چھوٹے بچے ہیں جو دین بھلا رہے ہیں ہم کیا کر رہے ہیں ہم اپنے بچوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں زرانے پورے ہی سوچیں